بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین کرولوس عثمان ڈراما ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے عثمان کے سردار بننے کے بعد عثمان کے سامنے مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو گئے جہاں ایک طرف دشمن جلغار کرنے کے لئے تجار بیٹے ہیں وہیں گھر کے بیدی بھی لنکہ ڈانے کے لئے تجار بیٹے ہیں اب جبکہ فلاتیوز فرار ہو گیا ہے اور وہ عثمان سے بدلہ لینے کے لئے اب کس بھی حد تک جائے گا اور وہ کون ہے جو فلاتیوز کی عثمان کو قتل کرنے میں مدد کرے گا کیا بامسی کی اکٹھی کردہ امانتے چوری ہو جائیں گی یا پھر وہ غداروں کو پکڑ کر دشمنوں کے ارمانوں کو خاک میں ملا دے گا اور وہ کون سے خوشخبری ہے جو بالا کو سہجاب ہونے کے بعد ملے گی یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پوائنٹ رہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ساوچی اور عثمان کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ساوچی کے بیٹے کی ڈرامے میں بہت زبردست انٹری ہوئی ہے اور وہ عثمان کے سردار منتخب ہونے پر بہت خوش ہے اب وہ پوری کوشش کرے گا کہ عثمان اور ساوچی کے درمیان موجود اختلافات ختم ہو جائیں اور وہ پھر سے دشمن کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن عثمان اور ساوچی کے درمیان اختلافات ختم ہونے سے پہلے ساوچی عثمان کو بہت ٹف ٹائم دے گا کیونکہ وہ دندار کی باتوں میں پھر سے آ گیا ہے اور وہ عثمان سے سرداری چھیرنے کی پوری کوشش کرے گا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا اور بعد میں وہ عثمان کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کو ختم کرے گا اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون ہوگا جو عثمان کو قتل کرنے میں فلاتیوس کی مدد کرے گا تو محترم ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دندار ہی وہ واحد شخص ہوگا جو عثمان کو قتل کرنے میں نکولا اور فلاتیوس کی مدد کرے گا کیونکہ دندار سرداری کا بھوکا ہے اور وہ عثمان کو قتل کروا کر سرداری کے منصب پر فیض ہونا چاہے گا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اب بات کرتے ہیں ان امانتوں کے بارے میں جن کے حفاظت کے ذمہ داری بامسی کے سپورٹ کی گئی تھی عثمان کے سردار بننے کے بعد بامسی نے عثمان کو ان امانتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے اب بامسی اور عثمان وہاں جائیں گے جہاں امانتوں کو رکھا گیا ہے لیکن وہاں پر عثمان اور بامسی پر حملہ ہو جائے گا وہ حملہ ناکام بنا دیا جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلیبی جاسوس ادریس نے گزشتہ قسط میں یہ بتایا تھا کہ ان امانتوں کے بارے میں صرف اور صرف بامسی کو معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں ارترالغازی کا سب سے وفادار ساتھی تھا اور وہ اکسر اوقات قبیلے سے غائب بھی ہو جاتا تھا اب بات کرتے ہیں رابعہ بالا ہاتون کے بارے میں جس کو ترگن خاتون نے زہر دے دیا ہے رابعہ بالا خاتون اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے اسی حجاب ہو جائیں گی جس کے بعد وہ ترگن خاتون سے انتقام لیں گی اب یہاں بالا خاتون کی اسی حجابی کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بالا خاتون کو اسی حجاب ہونے کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی اور وہ خوشخبری یہ ہوگی کہ بالا خاتون ماں بن پائے گی کیونکہ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بالا خاتون کا ایک بیٹا بھی ہے جس کے نام علاؤدین پاشا ہے جو کہ باروں سو نوے میں پیدا ہوا اور بعد میں ایک بڑے اہدے پر فائض ہوا علاؤدین پاشا نے سلطنت عثمانی کے وسط میں کیا کردار ادا کیا اور وہ کون سے اہدے پر فائض ہوا یہ ہم آپ کو ایک الگ ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کابش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ